بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے جہاں بھی رہیں شاد رہیں عباد رہیں آج میں آپ کو چھلی کو اُبالنے کی اتنی شاندر ٹریک بتانے لگی ہوں اس میرے والی ریسپی سے آپ نے ان کو اُبالنا ہے تو اتنی اچھی نرم اور جوسی سی تیار ہوتی ہیں اکثر یہ بچوں کی دل پسند ڈش ہے تو یہ باہر سے مقوا دیتے ہیں اس کو گندے سے مسالے لگے ہوتی ہیں آپ ان کو گھر میں سب ستھرے طریقے سے اُبالیں اور خلقے خلقے مسالے لگا کے ان کو دیں نہ کہ بزار والے گندے مسالے کھا کے ان کے گلے بھی حراب ہو جاتے ہیں اس لئے یہ گھر میں اُبالنا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اچھے طریقے سے یہ گھر میں تیار ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھلی ہوئی جی اُتری ہوئی اوپر سے یہ چھلکیں اُتری ہوئی چھلیاں نہیں لانی یہ اپنے چھلکوں والی گھر خود ہی لے کے آنی ہے اور یہ اپنے سارے چھلکیں ان کے گھر میں ان کے اُتارنے ہیں وہ اپنے کچھی کچھی چھلیاں لے کے آنی ہے زیادہ پکی لائیں گی تو اس کے دانے ذرا پکی ہوتی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور نرم اور بلکل چھوٹے چھوٹے دانے ہیں یہ اتنی اچھی جوسی سی تیار ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے یہ آپ نے پہلی بات تو یہ کرنی ہے یہ اپنے سارے چھلیاں اُتار کے ان کے بال تو یہ ساری ساف کرنی ہے یہ میں نے سارے چھلکیں اتار کے ان کو ساف کر لیا ہے تو چلیں اب جلے کی طرف میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کے اندر کون سی یہ ایک سپیشل چیز جالنی ہے جس سے یہ بڑی نرم اور جوسی سی تیار کریں گے یہ پانی بہت زیادہ اوپر تک نہیں بھرنا اتنا پانی میں نے رکھا ہے اس کے بعد آپ نے چلیوں کے مطابق نمک ڈالنا ہے یہ ون ٹی سپون نمک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو چیز میں ڈالنے لگی ہوں یہ آپ نے مش نہیں کرنی اس سے بڑی نرم سی چلیاں تیار ہونی ہے اور جوسی جوسی تیار ہوں گی یہ بیکنگ بارڈر ہے یہ آپ نے تھوڑا سا ضرور رائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اندر ایک ایک کر کے تو یہ ساری سلیاں سیٹ کر دینی ہے جتنا آپ کا برتن ہے اور جتنی آپ کو چاہیے اتنی آپ رکھیں یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری ڈپوں کوئی بات نہیں یہ اگر اوپر بھی ہشک بھی رہ جائے تو یہ گل جائیں گی بڑی اچھے طریقے سے اگر آپ تانبیہ میں بڑے میں رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں اس میں اپنا کندے نمک اور بیکن سوڈا ڈالیں اور ان کو رکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو کربند کر کے تو اس کو تقریباً دس منٹ فل آنچ پر آپ نے اوبالنا ہے یہ میں نے تقریباً جب بیٹ لنا شروع ہے تو پچیس منٹ ان کو میں نے اوبالا ہے اب چیک کرتے ہیں کیونکہ دس منٹ میں نہیں تھی ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ٹائم دیا ہے اب میں آپ کے سامنے چیک کرتی ہوں امید ہے کہ بہت اچھی گال چکی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل پرفیکٹ کھانے کے قابل ہیں گل چکی ہیں اب ان کا مزیدار سا چٹ پٹا مسالہ میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں کہ ان کے اوپر جو مسالہ اپنے لگانے وہ کس طرح تیار کرنا ہے یہ مزیدار سا کھٹا بٹھا مسالہ تیار کرتی ہیں یہ چٹ مسالہ تھوڑا آپ نے زیادہ لینا ہے نمک کیونکہ ابلتے ہوئے بھی نمک میں نے ڈالیا ہے اور یہ سفید زیرہ تھوڑا سا لینا ہے پیسا ہوا اس کے بعد آپ نے لیمن کا رس لینا ہے تھوڑا سا وہ ایڈ کرنا ہے اگر آپ لیمن کا رس نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو آپ سکپ کر دیں اگر بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ خالی نمک لگا کے بچوں کو دیں یہ ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح مکس کرنی ہے یہ آپ نے ایک ایک کو پکڑنا ہے اور یہ برش سے کریں آپ خات کو اچھی طرح دو کے تو اس طرح آپ نے ان کو لگا لینا ہے میں ہلکا 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 ہا رہی ہوں تاکہ کھانے والوں کے گلے بچے رہیں بس نلکی سی چٹ پٹی تیار ہو جائے اس طرح آپ نے لگا کے، تو ساری چلیاں تیار کر لینا ہے یہ اتنی مزے کی ڈیش ہے یہ آپ مہمانوں کو بھی ضرور کھلائیں بڑی پسند آئیں گی امید ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی میں آپ کو آج توڑ کے بھی اس کے دانے ذرا دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کتنی سوفٹ سی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آرام سے جدانیں اتر رہے ہیں امید ہے یہ ریسپے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر خدا حافظ